9 اگست بدوار کے دن پی سی بی نے ایشا کپ کے لیے پاکستان ٹیم کا اعلان کیا آپ کو بتا دے کہ پندرہ سدسے والی اس ٹیم کے خلاصے کے بعد اس وقت سب ہی دیشوں میں ہلچل چل رہی ہوگی کیونکہ اس بار کی پاکستان کی ٹیم کافی مضبوط نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ پاکستان کی ٹیم میں کئی ایسے خلاڑی ہیں جو اس بار ایشا کپ دوہزار تیس میں بھارت کے لیے مصیبت بن سکتے ہیں چلے جانتے ہیں ان تین خلاڑیوں کے بارے میں جو اس بار ایشا کپ میں بھارتی بلے بازوں سے لے کر بھارتی گین بازوں کے لیے مصیبت خڑی کر سکتے ہیں پہلا نام آتا ہے شاہنشاہ فریدی کا سال دوہزار اکیس کے وشو کپ میں شاہنشاہ فریدی نے ٹیم انڈیا کا کیا حال کیا تھا یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں ٹیم انڈیا کے ٹاپ آرڈر کو آؤٹ کرنے کے ساتھ ہی شاہنشاہ فریدی نے بھارت کو اس مقابلے میں پریشان کر دیا تھا آپ کو بتا دے کہ شاہنشاہ فریدی چوٹ کے چلتے کافی لمبے سمیسے باہر تھے لیکن شریلنکا دورے پر انہوں نے ٹیم میں واپس ہی کی ٹیم انڈیا کے بلے باز ہمیشہ سے ہی بائیں ہاتھ کے تیز گین باز سے بچتے نظر آئے ہیں اور بائیں ہاتھ کا تیز گین باز بھارتے بلے بازوں کے لیے مصیبت ہی بنا ہے ایسا ہی کچھ شاہنشاہ فریدی اس بار ایشیا کپ میں بن سکتے ہیں دوسرے خلاڑی کی بات کریں تو وہ فخر زمن ہونے والے ہیں فخر زمن بھارت کے لیے بڑے بڑے میچوں میں مصیبت بن چکے ہیں جس میں سے ایک سال دوہزار سترہ کا چیمپنز ٹروفی رہا ہے سال دوہزار سترہ کے چیمپنز ٹروفی میں فخر زمن نے شت کے پاری کھیلی تھی اور پاکستان کی ٹیم کو جیت میں بڑا یوگدان دیا تھا اس بار بھی فخر زمن سے کچھ ایسی ہی امید ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے فخر زمن بڑی پاری کھیل سکتے ہیں اور وہ بھی بھارت کے خلاف تو ضرور ونڈے میں ویسے بھی فخر زمن کا ریکارڈ بہت اچھا ہے وہ جب جب بڑی انہیں کھیلتے ہیں تو ٹیم کو جیت دلا کر ہی مانتے ہیں تیسرے خلاڑی کی بات کرے تو وہ ایک خلاڑی نہیں بلکی دو یعنی کی ایک جوڑی ہے وہ ہے بابا رازم اور محمد رزوان کی دو ہزار اکیس کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہم شاید ہی یاد کرنا چاہیں گے بھارت کا کوئی بھی فین انڈیا پاکستان کا وہ وشو کپ کا مخابلہ یاد نہیں کرنا چاہے گا جہاں ٹیم انڈیا کو دس وکٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا ایک سو باون رنوں کی اس ساجداری نے آج بھی بھارتے فینس کے دلوں میں گہری چوٹ پہنچائی ہوئی ہے بتا دے گی بابا رازم اور محمد رزوان ان دونوں کی جوڑی سے ٹیم انڈیا کو ابرنا ہوگا کیونکہ اگر ان دونوں کو بھارتے ٹیم نے آؤٹ کر دیا تو پھر بھارت کے لیے میچ جیتنا آسان ہو جائے گا لیکن اگر یہ دونوں سمیہ رہتے کریس پر ٹک گئے تو پھر بھارتے گینبازوں کے پاس ان دونوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا ویسے بھی شرلنکا میں ایشیا کپ کھیلا جانا ہے جہاں پر بھارت پاکستان کا مقابلہ ہوگا سلو پچھ ہونے کے وجہ سے سپن گینبازی کو دونوں بھلے باز آسانی سے کھیل سکتے ہیں تو ایسے میں ان دونوں کو جلد سے جلد ٹیم انڈیا کو آؤٹ کرنا ہوگا اگر ایشیا کپ میں پاکستان کو ہرانا ہے تو تو یہ ہیں وہ دو خلاڑی اور ایک جوڑی جو ٹیم انڈیا کو اس وشو کپ میں پریشان کر سکتی ہے آپ کو بتا دے گی اس بار ایشیا کپ پچاس اوور فارمیٹ میں کھیلا جائے گا کیونکہ وشو کپ پچاس اوور کا ہوگا جس کے لیے سب ہی دیش اپنے تیاریوں میں جڑ جائیں گے تو آپ کو ہماری جانکاری کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ایسی ہی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ون انڈیا کو